موسیقی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوئی ہے وہ جمہوریت کو قائم رکھنے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہوئی ہے مگر یہاں پر مزیقہ خیز ایک بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو انحصار ہے وہ اداروں پر ہوتا ہے عدلیہ نیب سمیت تمام اداروں پر جو ہے وہ کھل کا تنقید کی گئی اور سہسدانوں کی جانب سے اداروں کو لگام ڈالنے اداروں کو اپنا جو کام ہے اس کو نہ کرنے اور کٹ پتلی بنانے پر غور کیا گیا ہے اور اس پورے اے پی سی کا مقصد یہ تھا کہ اداروں کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ادارے اگر کرپشن کو پکڑنے والا ادارہ کرپشن نہیں پکڑے گا تو کیا اس ادارے نے جا کر میٹ میں زراد کی پولیسیز بنانی ہے ایک ادارہ جو کسی بھی سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ اگر اس سسٹم کو ریگولیٹ نہیں کرے گا تو کیا اس نے جو پیاز اور ٹیمارٹر کی قیمتیں ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ عدلیہ نیب اور عسکری ادارے پوری اے پی سی کی گفتگو کا مہور رہے اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو تمام سہسادانوں کی جانب سے اور تمام پارٹیوں کی جانب سے ایک ہی بات دورائی جاتی رہی کہ ادارے جانب دار ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے سربراہان جن پر جانب دار ہونے کا تھپا لگایا جا رہا ہے ان تمام اداروں کے سربراہان سابقہ سیاسی جماعتوں ہی کے منتخب کرتا ہیں وہ تمام ادارے جو آج اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں ان کی حدود کا تعیون انہی سیاسدانوں نے کیا تھا وہ تمام ادارے جن پر آج ان کو اعتراض ہے ان کو بنانے اور ان کو فعال کرنے میں انہی سابقہ سیاسدانوں کا ہاتھ ہے یوں کہیے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یعنی کہ انہی سیاسدانوں کے بنائے ہوئے اداروں نے جب ان کی کرپشن بیٹ گورننس اور دوسرے مسائل کو اجاگر کرنا شروع کیا تو یہی ادارے جمہوریت کے لیے ناسور ہو گئے حالانکہ جمہوریت اداروں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے پیوپل فادہ گورنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات حقوق اور ان کے فرائز متعلقہ اداروں کے ذریعے حل ہوں اور متعلقہ اداروں کے ذریعے ان کی داد رسی کی جائے اگر بات کی جائے عدلیہ کی تو عدلیہ بحالی تحریک میں میاں محمد نواز شریف سب سے آگے تھے جب عدالتیں پیپلز پارٹی پر سو موٹو نوٹس لے رہی تھی اور ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا تھا تو اس وقت یہی میاں محمد نواز شریف عدالتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے پھر وہی عدالتیں ہی جب ان کے دور میں آئیں اور ان کے خلاف سو موٹو نوٹسز ہوئے تو انہوں نے ان کے خلاف محاص کھڑا کر دیا پھر انہی عدالتوں نے جب ان کو سزا دی اور ان کی کرپشن اور ان کی بیٹ گورننس کو اجاگر کیا اور اس پر ان کے مقدمات کھولے تو یہی عدالتیں اور یہی نیب ان کا دشمن بن گیا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ اے آر ڈی اور پی آر ڈی جیسا ہی ہے وہ نواب زادہ نصر اللہ کی جانب سے بنایا جانے والا ریسٹوریشن آف ڈیموکریٹک الائنس ہو یا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ان تمام الائنس کا مقصد موجودہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن پیدا کرنا ہوتا ہے مگر اگر تاریخ کا متعائلہ کیا جائے تو ان الائنس کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں وہی لوگ آئے اور انہی اداروں کی مدد سے آئے جن اداروں اور جن افراد کے خلاف یہ ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اس الائنس میں سب سے آگے تھے اور سب سے زیادہ فائدہ بھی میاں محمد نواز شریف نہیں اٹھایا یہاں پر کہنے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ الائنس بنتے رہتے ہیں مگر ان الائنس کے بننے سے آج تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ تمام ایپی سیز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ان تمام ایپی سیز میں عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی حکومت کو ڈی ریل کرنے میں نقصان عوام کا ہوتا ہے اگلی حکومت میں اس حکومت کے ختم ہونے اور اگلی حکومت کے بننے میں فائدہ سیستدانوں کا ہوتا ہے کیونکہ جو سیستدان بشمول مولانا فضل الرحمن اس حکومت میں نہیں آسکے وہ اگلی حکومت میں ضرور آ جائیں گے مولانا فضل الرحمن جب سے یہ حکومت بنی ہے اسطیفے دو گھر جاؤ اور اسمبلیاں توڑو کی مہم پر کاربند ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اسمبلی میں میں نہیں تو دوسرے کیوں بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی سیٹوں سے اسطیفے دیں اور اسمبلی کو خالی کریں تو فوراں حکومت گر جائے گی بات تو ان کی ٹھیک ہے مگر بات ہے رسوائی کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چرہ مون سے بھی مستعفی ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ اگلی بار ہمیں وہ سیٹیں یا اتنی سیٹیں نہ مل سکیں اس تمام صورتحال میں دلچسپ مرحلہ تب آیا جب تمام پرلیمانی رہنماؤں کو اسکری قیادت نے بھولایا اور اسکری قیادت نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور جو اعلامیاں جاری ہوتا ہیں اور جو خبر جاری ہوتی ہے وہ اے پی سی سے متعلقہ ہی ہے کہ فوج کسی بھی معاملے میں عمل دخل نہیں ہوگا فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی فوج کسی بھی سیولین حکومت کی کسی بھی معاملے میں معاملت پر ہر وقت تیار ہے چاہے وہ ٹیڈی دل کا معاملہ ہو حتی کے نالوں کی صفائی تک فوج ہر لمحہ ہر سیول حکومت کے لیے نہ صرف اویلیبل ہے بلکہ ہر سیول حکومت کو مدد دینے کے لیے تیار ہے یہ وہ بات ہے جو کہ عموماً کتابوں میں ڈکھی جاتی ہے پرس کانفرنسز میں دوہرائی جاتی ہے مگر یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعلامیاں بھی اے پی سی کے اعلامیے جیسا ہی ہے یا اس اعلامیے میں حقیقت ہے گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت وہ خطہ عالمی اہمیت اختیار کر گیا ہے لداخ میں چین اور بھارت کے واقعے کے بعد اس خطے پر دنیا کی نظریں مرکوز ہو گئی ہیں وہی پر پاکستان کو سٹریڈیجک ڈپ بھی حاصل ہو گئی ہے اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا لداخ کے معاملے کے بعد گلگت بلتستان میں بننے والی حکومت پاکستانی مفادات کا تحفظ کس طرح کر سکتی ہے اور وہی پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ہم گلگت بلتستان کو پانچوں سوبہ بنائیں گے اس بات اور موجودہ جو سیاسی اور عالمی صورتحال ہے اس بات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے لداخ کی آئینی حیثیت جو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایک ڈیفیکٹو حیثیت میں سوبہ قرار دے دیا تھا اس کو اگر مکمل سوبہ قرار دیا جاتا ہے تو اس میں ہونے والے انتخابات جو کہ قانون ساز اسیمبلی کے ہیں کیا یہ قانون ساز اسیمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد سوبے میں زم ہو جائے گی یا جس طرح فاتر کوئی انزمام کیا گیا اسی طرح پانچوں سوبہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بات ابھی قبل از وقت ہے اس میں کتنے آئینی سکم موجود ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی سوبے میں ملتان اور بھاولپور میں سیکریٹریٹ دے کر یہ بات کا اشارہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوبوں کی خودمختیاری اور چھوٹے یونٹس بنانے پر یقین رکھتی ہے اسی طرح اگر سندھ کی بات کی جائے کراچی اور انٹیریئر سندھ کو اگر علیدہ علیدہ سوبہ بنا دیا جائے تو اس کا سارے کے سارا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا اسی طرح چھوٹے یونٹ بننے سے سارا فائدہ تحریک انصاف ہی کو ہوگا کیونکہ پنجاب بہت بڑا سوبہ ہے اور جس پارٹی کی پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے وہ وفاق پر حاوی نظر آتا ہے پچھلے دوار میں آپ دیکھیں جب جب مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی تو وفاق کی حکومت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی میہ شہباز شریف ہاتھ میں پنکھا لے کر بنارے پاکستان کے سامنے شہبازیاں کرتے نظر آئے تو اس وقت وفاقی حکومت بے بس نظر آئی اور دوسرا اس وقت کی سوبریم کورٹ سو موٹر نوٹسز لے لے کر پنجاب کو اور سٹرن تھن کرتی رہی اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسکری قیادت کی پرلیمانی رہنماؤں سے ملاقات اور اے پی سی کا اعلامیاں یہ تین مختلف چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں کیا ان کا منطقی انجام ایک ہوگا یا اسکری قیادت واقعی جو اس نے کہا ہے وہ کرنے جا رہی ہے تو ایسے میں وزیراعظم عمران خان کو سیلیکٹڈ کہنے والے کس مو سے یہ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ وہ اسکری قیادت سے رابطے میں نہیں تھے یا اسکری قیادت کی اشیر باد انہیں حاصل نہیں تھی اگر عمران خان الیکٹڈ ہیں تو پھر پاکستانی عوام کے منڈیٹ کا مزاک کیوں اڑایا جا رہا ہے اے پی سی علامیے کے بعد آنے والے چند ماہ کافی اہمیت کے حامل ہیں ان اس عرصے میں ایک طرف تو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا ہے تو وہیں اے پی سی کے تحت ہونے والی اتجاجی ریلیاں جلسے جلوس اور دھرنے بھی اسی عرصے کے دوران ہونے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہیں حکومت بلدیات کروانے اور اپوزیشن کو کسی ایک نکتے پر برکوز کر کے اپنی ترقی اور اپنی گورننس کا عمل جاری رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں موسیقی موسیقی